ورشب راشی ملنے والا ہے یہاں پر ہم اس کی چرچہ کریں گے اور جو ہمارا چرچہ کا وشے ہوگا وہ ہمارا پرسنالٹی ہوگا لف لائف ہوگا مریٹر لائف ہوگا جو آپ کو بڑاف لینے والے ہیں یا پھر اس کا جو آپ کا گرہوں کا گوچر ہوگا جو اس کا ٹرانزٹ ہوگا اس کے انسار اس کے جو بدلتے پرنام ہیں وہ آپ کو کس پرکار سے ملیں گے یہاں پر اس کی چرچہ کریں گے مطروں ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے میں اپنے سبھی گروہوں کو نمن کرتا ہوں اور اپنے سبھی سبسکرائبر کو بہت بہت دھنیبات دیتا ہوں اپنے سبھی ویورس کا میں دل سے سواغت کرتا ہوں تو مطروں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا نویدن کہ یدی آپ ہمارے پریوار کا صدس ابھی تک نہیں بنے ہیں تو نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اسے دبا کر کے آپ ہمارے پریوار کا صدس ضرور بن جائیں اپنی پرتکلیا ہمیں ایک لائک کے روپ میں ضرور دیں اپنے سجھاؤ نیچے کمنٹ کے مادھیم سے ہمیں ضرور دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو تو مطروں یہاں پر ایک جولائی کو بننے والی جو برہوں کی پوزیشن ہے اس کے انسار جو آپ کا ورشب راشی ہے اس کا جو چارٹ ہے وہ یہ بن رہا ہے جہاں پر وینس اور مرکری آبکے لگن میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں سور کی پوزیشن آبکے تطیبہوں میں ہے چندرمہ کی پوزیشن آبکے تیسرے بہو میں ہے چوتھا پانچواں کھالی ہے چھٹے بہو میں آبکے کےتو کی پوزیشن ہے ساتھویں بہو میں کوئی نہیں آٹھوے بہو میں کوئی گرہ نہیں نوے بہو میں آپ کو پلوٹو کی پوزیشن ہے اور پلوٹو ریٹرو ہو کر کے یہاں پر بھی راج مان دسویں بھاؤں میں آپ کے شنی کی پوزیشن ہے وہ بھی ریٹرو ہو کر کے گیارویں بھاؤں میں آپ کے جوپیٹر نیپچون کی پوزیشن ہے اور نیپچون یہاں پر ریٹرو ہے منگل کی پوزیشن اور یورینس کی پوزیشن اور ساتھ میں ہی راہو کی پوزیشن بھی یہاں پر آپ کو بارویں بھاؤں میں دیکھنے کو ملے گی مطروں یہ اس دن بننے والے پلینٹری پوزیشن یہاں پر میں نے بتایا ہے اب اس کے انسار یدی آپ دیکھیں تو جو پورے جو گرہ ہیں ان کا جو ایک پلڑا جو بھاری ہے یعنی کافی گرہ آپ کے اس ایریا میں کافی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایریا کافی حد تک ابھی بھی کھالی ہے اب یہاں پر یدی دیکھیں تو کیتو کی ایک بہت سٹرانگ پوزیشن آپ کے اس ایریا میں ہونے کی وجہ سے آپ کو کچھ سمسیاؤں کا سامنا کرنے آپ پڑے گا اور کچھ سمس جو آپ کے جو پروفیشن ہیں یا کچھ آپ کے جو ایریاں ہیں وہاں پر آپ کو فائدہ بھی ملتا ہوا دکھائی دے گا وہ دوسرے گرہ آپ کو دیتے ہوئے دکھائی دیں گے تو میتروں یہاں پر یدی دیکھیں تو مرکری اور وینس کی جو پوزیشن بنی ہوئی ہے آپ کے لگن میں یہ کافی حد تک آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے کیونکہ شکر ہی آپ کے لگن سوامی بھی بنتے ہیں تو اس لئے کافی اچھی سٹرونگ پوزیشن میں یہاں پر شکر دیو بیٹھے ہوئے ہیں سور کی پوزیشن آپ کے تیسرے دوسرے بھاو میں ہے اور جیمنی سائن پر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اب یہ دیکھیں تو یہاں پر آپ کی جو پرسنالٹی ہے تو پرسنالٹی آپ کی کافی سنسٹیو رہے گی یہاں پر کافی ایموشنل آپ کا جو ہے نیچر رہے گا اپنے آس پاس کے واتاوران سے آپ کافی پربھاویت ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے وقت تو آپ کا اس پرکار کا ہوگا کہ آپ کی جو چاہا ہوگی آپ کو جو خوشی ہوگی وہ آپ کو کسی بھی چیز کو اکتر کرنے میں یہاں پر ضرور ہونے والی ہے یدی آپ کے بیسک سبحاؤں کی بات کی جائے تو کافی پزیسیو وقت ہوتے ہیں آپ یدی شکر کی پوزیشن آپ کے جنم کنڈلے میں کسی بھی پرکار سے جو ہے پیوڑیت ہے یا پھر کوئی سمسیہ گرست ہے تو یدی آپ کا جو ہے اور پزیسیو ہو جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو نقصان جرور اٹھانا پڑ سکتا ہے اب وہ نقصان کس چھیتر میں ہوگا اس کی بات آگے گرتے ہیں اور یدی بات کریں تو یہاں پر آپ کے اندر کافی دھہرے ہوتا ہے اور بہت زیادہ کیئر فول نیچر آپ کا ہوتا ہے تو کیئر فول نیچر ہونے کی وجہ سے ہر چیز کو سوچ سمجھ کر کے آپ جو ہے اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں پر بھی اس کا پربہو جرور دیکھنے کو ملتا ہے اور یدی بات کریں کہ آپ کے جو تھوڑا سا جو سبحاؤ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جدی ہوتا ہے اس لئے بہت اچھی منیجمنٹ ہے وہ آپ کا بہت اچھا ہوتا ہے تو یہاں پر یدی سبحاؤ کی بات کریں تو آپ کا جو سبحاؤ ہے وہ یہاں پر تھوڑا سا فوڈی بھی ہونے والا ہے اور یدی بہت زیادہ آپ ایسی چیزوں کا سیون کریں گے جو بہت زیادہ مسالے یا اس سے جڑے ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا سواست کی سمسیہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہاں پر اپنے سبحاؤں میں تھوڑا سا پریورتہ ضرور کریں اب یہاں پر یدی بات کریں کہ تین تاریخ کو یہاں پر مرکری کی پوزیشن ہے وہ چینج ہو جائے گی اور مرکری کا ٹرانزٹ ہو جائے گا آپ کے دوسرے بھاؤں میں تو یہاں پر آپ کی جو اکشہ ہے بہت چیزوں کو کلک کرنے کی اپنی چیزوں کو بچا کر کے رکھنے کی یہاں پر یہ جرور بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے جب سور اور مرکری ایک ساتھ ہوں گے تو یہاں پر آپ کو تو آپ نے جو بھی چیزیں اپنے جو ادھکار چھیتر میں رکھی ہیں اکیومیلیٹ کیا ہے اس کا جو ہے آپ انجوائے جرور کریں گے مرکری اور سور کی پوزیشن جب آپ کے دوسرے بھاؤں میں آئے گی لیکن یدی آپ کی جنم کنڈلی میں آپ کا شکر گرے بہت اچھی استیتی میں نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو بہت زیادہ اور پزیسیو بنا دے گی تو اس استیتی سے آپ کو تھوڑا سا سنبھلنے کی ضرورت ہے چندرمہ کی پوزیشن یدی دیکھیں تو نو تاریخ کو یہ کیتو کے ساتھ یہاں پر آ جائیں گے اور جب چندرمہ کی پوزیشن یہاں پر آ جائے گی تو آپ کی جو چاہت ہوگی وہ تھوڑا سا یہاں پر پرورتیت ہوتے ہوئے دکھائی دے گی یہاں پر تھوڑا سا آپ کو بندھا ہوا دیکھ سکتے ہیں سمسیاؤں سے اپنے آس پاس کے ایریا میں تھوڑا سا آپ کو گھیرا ہوا بھی پاسکتے ہیں تھوڑا سا من میں اداسی بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے اس دن کو آپ کوئی بھی بڑا فیصلہ نہ لیں اور یہاں پر یادی آپ جوب اور جوب سے جڑا ہوا کوئی بھی فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو اپنے جرم کنڈلے میں اپنے کیتو کی پوزیشن جرور دیکھنے یادی وہ بہت اچھا ہے بہت اچھی پوزیشن میں ہے تو یہاں پر نشطی طور پر آپ اس دن کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں ادروائز آپ کو اس تاریخ کو ضرور دھیان رکھنا ہے یادی نو تاریخ کو جب کیتو کی پوزیشن یہاں پر آئے گی تو آپ کو نو دس تاریخ کو آپ کو اسے ایوارڈ کرنا چاہیے اب یہاں پر یادی بات کریں تیرہ جولائی کو تو تیرہ جولائی کو مون کی جو ایک پوزیشن ہوگی آپ کے ایر تھاؤز میں آ جائیں گے تو ایسے استطی میں آپ کو تھوڑا سا ساودھانی ضرور یہاں پر رکھنی ہوگی اور یادی آپ انشورنس سے جڑا ہوا یا پھر آپ پبلک چیرٹی سے جڑا ہوا کوئی کام کرتے ہیں تو یہاں پر نشطی طور پر اس میں آپ کو لاب یہاں پر ضرور ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کا کام یہاں پر ضرور بڑھ سکتا ہے تو اس کا آپ کو لاب ضرور لینا چاہیے چودہ تاریخ کی بات کریں تو شکر کا ایک ٹرانزٹ ہوگا اور شکر اپنے راشی کو چھوڑ کر کے سورے کے ساتھ آ جائیں گے تو یہاں پر یہ جو استطی بنے گی تو یہاں پر آپ کی کچھ مرادیں ضرور یہاں پر پوری ہوں گی اب یادی دیکھیں تو آپ کی جو پروپرٹی ہے یادی آپ پروپرٹی سے جڑا ہوا کوئی کام کرتے ہیں پروپرٹی میں ریکنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں تو یہاں پر یہ سمیں آپ کے لئے بہت اچھا ہونے والا ہے یادی آپ کار کی بھی ری سیلنگ یا سیل کرتے ہیں تو یہاں پر یہ بھی آپ کا بہت اچھا ہونے والا ہے تو کار سے ہی کیول مطلب نہیں ہے یادی موٹر ویکلز یا آپ کا موٹر پارٹس سے بھی جڑا ہوا کوئی کام ہے تو بھی یہاں پر یہ بڑھتا ہوا ہی دکھائی دے گا یدی ایک بات کریں پرسنالٹی سے جڑا ہوا تو آپ کا منگل راہو اور یورینس یہ آپ کا جو آپ کی انر اسٹرنٹ ہے اسے مجبوطی ضرور پر دان کر رہا ہے کین تو یہاں پر میں ایک ساودھانی یہاں پر برتنے کے لئے کہوں گا کہ یہاں پر اپنا ریبیلیس نیچر جو ہے وہ اسے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا جو آپ ریبیلیس نیچر یا باگی نیچر اپنا رکھیں گے تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا پروڈ بھی آ سکتا ہے اگریشن بھی بڑھ سکتا ہے اور انیک سمسیاؤں میں اُلجھا بھی سکتا ہے تو اس لئے اس کو تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے بہت زیادہ بہت جلدی کچھ بھی نہیں ملتا ہے تھوڑا سا دھیر یہاں پر رکھنا پڑے گا اور آپ کے پاس دھیر کی کوئی کمی ہے نہیں پیشنس کی کوئی کمی ہے نہیں تو اس لئے بڑھتے ہیں اگر لف لائف میں تو یہاں پر لف لائف کی بات کریں تو یہاں پر لف لائف آپ کی اچھی ہونے والی ہے یہاں پر کسی بھی پرکار کی کوئی وشیس نہیں دکھائی دیتی ہے کین تو ہاں منگل کی پوزیشن آپ کے بارویں بھاؤں میں ضرور بنی ہوئی ہے اور کافی سٹرانگ پوزیشن ہے اس لئے تھوڑا سا یوگ اور وعیام آپ کو ضرور کرنا چاہیے تو وہاں پر آپ کی لف لائف اور اچھی ہو سکتی ہے اب یہاں پر یہ بات کریں میریٹر لائف کی تو میریٹر لائف اور آپ کا فیملی یہاں پر دونوں بہت زیادہ مہت پونڈ رکھے گا جب شکر کا گوچر آپ کے دوسرے بھاؤں میں ہو جائے گا تو یہاں پر آپ اپنے فیملی کے ساتھ انجوائے ضرور کریں اور فیملی کے ساتھ ہو سکے تو ٹرپ پر بھی جائیں ضرور جائیں تو یہاں پر چودہ تاریخ کی بات کریں اور پندرہ تاریخ کی بات کریں تو پندرہ تاریخ کو ایک شنی پلوٹو اور مون کی پوزیشن یہاں پر پھر ایک ساتھ ہو جائے گی یعنی سیٹرن چونکہ ریٹرو چل رہے ہیں تو سیٹرن کی پوزیشن اور مون کی پوزیشن یہاں پر آ جائیں گے تو دونوں یہ تینوں گرہ جب یہاں پر ملیں گے تو یہ آپ کے لیے تھوڑا سا ڈپریسیو بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا آپ کے اپنی جو کرم ہے ان کو بڑھا بھی سکتا ہے یادی آپ کوئی بڑا پریورتن چاہتے ہیں تو اس دن پریورتن سے جڑا ہوا فیصلہ آپ ضرور لے سکتے ہیں اور یہاں پر یادی دیکھیں تو یہ جو دونوں گرہ کا ملنا ہو رہا ہے یہ سماج پر بھی کافی برا پربھاؤ یہاں پر لے کر کے آنے والا ہے اور اس کا جو پربھاؤ ہے وہ ہم جون میں بھی دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں تو اس وجہ سے ایسی جو استطیاں ہیں پریستطیاں ہیں وہ یہاں پر مرمت ہو رہی ہیں اور یہاں پر دھرم سے جڑے ہوئے جو پریورتن ہیں وہ یہاں پر آپ کو ضرور دیکھنے کو ملیں گے اور دھرم سے جڑا ہوا جو ایک بڑا بدلاؤ لوگ چاہتے ہیں اس کے وشے میں بھی آپ کو یہاں پر جلائی کے مہنے میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ میں نے ایک جنرل بات کہی ہے سماج سے جڑا ہوا اس کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں پر سترہ تاریخ کو سور مرکری اور مون کا ٹرانزیٹ ہوگا تو یہاں پر سور اور مرکری کا جب ٹرانزیٹ ہو جائے گا تو جو آپ کے چندرمہ کے گھر میں سور مرکری اور جو ہے جب آ جائیں گے تو یہاں پر کافی حد تک کافی پربھاؤ پڑے گا آپ کے نوم بھاؤں میں اور دسنبھاؤں میں تو یہ دونوں کافی ایکٹیو ہو جائیں گے اور یہاں پر یا دی ایکٹیو نیسیزم کی بڑھے گی تو نشید طور پر آپ کو اس کا فل بھی عدیق ملے گا تو جو لوگ مارکٹنگ کے چھیتر میں ہیں انہیں کے لیے بہت اچھا یہاں پر جو سرکمسٹانسز ہیں وہ بنتے ہوئے دکھائی دیں گے آپ کے اپنے جو گھر میں یا دی آپ کو یہ ایجنسی کا کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہاں پر بہت اچھی بیوستہ یہاں پر بن رہی ہے اس کا لاب آپ کو ضرور لینا چاہیے ایجوکیشن کی یا دی بات کی جائے تو ایجوکیشن کے لیے یہاں پر یہ استطی جو بن رہی ہے وہ کافی اچھی بن رہی ہے آپ اپنے ایجوکیشن میں کچھ نئے سبجک جوڑنا چاہتے ہیں تو بالکل جوڑیں کچھ نئے آپ جو ہے سبجک کو چناؤ کرنا چاہتے ہیں کہیں نیا ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا محنت کرنے کی یہاں پر ایٹیند جولائی کی تو ایٹیند جولائی کو آپ کا جوپیٹر نیپچن اور مون کی پوزیشن یہی پر آ جائے گی اور یہاں پر مون کی جب پوزیشن آ جائے گی تو آپ کا جو ایک کرائٹیریہ ہے یعنی سماج میں جو ایک کرائٹیریہ ہے وہ یہاں پر بڑھتا ہوا ضرور دکھائی دے گا سماج سے آپ کو لاب بھی ملنے کی جو سمبھاؤنا ہے وہ یہاں دکھائی دیتی ہے اب یہاں پر یدی بات کریں کہ کوئی ہیلتھ ایشیو کی تو ہیلتھ ایشیو یہاں پر آپ کو میں نے پہلے انڈگیشن دیا تھا کہ اپنے جو سبھاؤں ہیں اس میں اگرتہ لانے کی کوئی آوازشکتہ نہیں ہے یہاں پر آپ کی انر اسٹرنٹ کافی سٹرونگ دکھائی دیتی ہے لیکن انر اسٹرنٹ میں یدی اوبال آ جائے تو وہ باگی پنے کا روپ لے لیتی ہے تو ایسا کام بلکل نہ کریں اپنے جو سمجھ ہے اس کا پریوگ آپ کو ضرور کرنا چاہیے سماج میں شانتی ویوستہ بنائے رکھیں اس کا جو پریاس ہے وہ نیرنتر روپ سے آپ کو کرنا چاہیے ٹونٹی فرس جولائی کو آپ کی مارس یورینس راہو کے ساتھ جب مون کی پوزیشن آ جائے گی تو میں نے پہلے آپ کو سجیشن دیا تھا کہ آپ کو رایام کی جو راستہ ہے اسے اپنانا چاہیے تو یہاں پر اس بات کو بھی ضرور دھیان دیں آپ کے لاؤسس کی بھی سمجھانہ یہاں پر دکھائی دیتی ہے یدی آپ نے کوئی غلط فیصلہ لیا تو تو اس لیے ایسا کوئی فیصلہ نہ لیں جو آپ کے اگرتہ کو اور بڑھا دے اور آپ کی اگرتہ یدی کسی بھی پرکار سے بڑھتی ہے تو یہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے آپ کے سویم کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی آپ کے اپنے فیملی کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی تو اس کا دھیان آپ کو ضرور رکھنا چاہیے یہاں پر آپ کے یدی کوئی بڑا فیصلہ لینے جا رہے ہیں تو میں نے بتایا کہ جو آپ کا 9 جولائی ہے وہاں پر آپ کو تھوڑا سا ساو دھانی ضرور رکھنی چاہیے 26 جولائی کو وینس اور مون کی پوزیشن آپ کے دوسرے گھر میں ہی آ جائے گی اور تیسرے گھر میں آپ کے سورے اور مرکری کی پوزیشن ہوگی تو یہاں پر کافی ایک اچھی استیتی بنی ہوئی ہے یہاں پر آپ اپنے جو کچھ نئے کام ہیں ان کے شروعات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کرشکتے ہیں یہاں پر یدی کوئی نیا آپ جوب چینج کرنا چاہتے ہیں نئی جوب میں سوچ کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ سمئے آپ کے لئے اچھا ہے آپ اپنی محنت سے اپنے نئے فیصلوں کو یہاں پر ضرور لیں یہ آپ کے لئے ہر پرکار سے فائدے مند ہی ہونے والا ہے آپ سے اور آپ کے اپنے جو سبلنگز ہیں ان سے جڑا ہوا بھی کوئی یدی فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو بالکل لے سکتے ہیں ان سے یدی ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں یہ ملاقات آپ کے پریوار کے لئے آپ کے اپنے سبلنگز اپنے بھائی بہنوں کے لئے ہر پرکار سے اچھا ہی ہونے والا ہے یہاں پر آپ اپنے جو چھوٹے بھائی بہن ہیں یا اپنے کزن ہیں ان سے آپ ان کے ساتھ کچھ ویکنڈز پر ٹور پہ بھی جا سکتے ہیں تو یہاں پر اس کا علام آپ کو ضرور لینا چاہیے ٹونٹی نائن کی بات کریں تو سور مرکری اور مون کی پوزیشن یعنی مون کی پوزیشن یہی پر واپس آ جائے گی اور یہ جو استثیتی بنے گی یہاں پر آپ کے اپنے جو ایموشن ہیں اسے بیلنس کرنے کی ضرورت یہاں پر ضرور دکھائی دیتی یادی آپ اوہر ایموشنل یہ اچھی کنڈیشن نہیں بنے گی میں یہی کہنا چاہوں گا تو مطروں یہاں پر جو آپ کی ویلتھ ہے اسے آپ ہر پرکار سے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور یادی آپ پروپرٹی کا ریکنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں تو یہ مہینہ آپ کے لیے بہت اچھا ہونے والا ہے اور کچھ یہاں پر آپ کو دکھتیں ضرور ہو سکتی ہیں آپ کو ہائر منیجمنٹ سے بھی آپ کو کچھ پرمیشنس لینے میں دکھت ہو سکتی ہے تو یہاں پر آپ کو پریاس بھرپور کرنا پڑے گا برسک پریاس کریں گے تو ریزلٹ بھی آپ کو اچھے ملیں گے تو امیتروں آج کی ویڈیو یہی تک رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اب تک ہمارے پریوار کا صدس سے بن چکے ہوں گے نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اسے دبا چکے ہوں گے اور اب تک لائک کا بٹن ضرور دبا دیا ہوگا اپنے پرتکریہ ہمیں کمنٹ کے مادہم سے ضرور دیں کمنٹ میں لکھیں ویڈیو کیسی لگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار